بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس ٹینل کو سبسکرائب کریں خلیفہ معتزد باللہ کے خدام میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریائے میں اپنا جال ڈالا تھا جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچ تھا جب اس کو لے کر اس کا مو کھولا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں جن کے بیچ میں ایک ہاتھ تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا خلیفہ کے حکم سے وہ تھیلہ اینٹوں اور ہاتھ سمیت حاضر کیا گیا خلیفہ پر اس کا سخت اثر ہوا اور فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اسی جگہ آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تھیلہ نکلا جس میں سے ٹانگ برامد ہوئی پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز نہ ملے اس واقعے سے موتازد باللہ پر سخت رنج و غم تاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسان کو قتل کر کے اس کے عزاق کارڈ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار نہ کر سکوں خلیفہ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا اور اسی پر غور کرتے رہے جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک موتمت کو بلا کر ایک خالی تھیلہ دیا اور حکم دیا کہ یہ تھیلہ لے کر بغداد کے تھیلے بنانے والے کاریکروں میں گھومو اگر ان میں سے کوئی شخص اس کو پہنچان لے کہ یہ اس کا بنا ہوا ہے تو اسے پوچھو کہ یہ تم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کسی کو اس تفشیش کی وجہ مت بتانا وہ شخص تین دن تک غائب رہا پھر اس نے آ کر بیان کیا کہ وہ اسی جستجوم جمڑے والوں میں پھیرتا رہا یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پہشان لیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کس کو فروخت کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک اتر فروش کے ہاتھ بیچا تھا جو سوک یاہیہ بازار میں ہے پھر اتر فروش سے مل کر اس کو تھیلہ دکھایا تو اس نے دیکھ کر کہا اریے تھیلہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا میں نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو اس نے کہا ہاں تین مہینے ہوئے مجھ سے دس تھیلے فلاہ ہاشمینے خریدے تھے میں نہیں جانتا کہ کس غر سے اس نے لیے تھے میں نے کہا وہ ہاشمی کون ہے اس نے کہا کہ وہ علی بن ریت کے بیٹوں میں سے ہے جو مہدی کی اولاد میں سے تھا مگر وہ بدترین انسان اور سب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان اورتوں کے لیے ایک فساد عظیم ہے اور فریبکاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا اور ایسا کوئی شخص نہیں جو اس کی اہزہ رسانی اور حکومت میں اس کے اسرخ رسخ اور مال و دولت کی خوف کی وجہ سے مہتازد کو اس کے مظالم سے خبردار کر سکے اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں جہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں عورت کی باندھی پر کئی برس سے عاشق ہے اور وہ ایسی حسینہ ہے گویا چودہوی رات کے چاند جیسی آلہ درجے کی گانے والی ہے اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہیں سکا جب چند ایام گزر گئے تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی مالکہ اس کو ایک گاہک کو بیش دینا چاہتی ہے وہ آ گیا ہے اس نے اس پر ہزاروں دینار لگا دیئے ہیں یہ سن کر اس نے مالکہ کو اپنی طاقت کے زور پر مجبور کیا کہ اس باندھی کو صرف تین دن کے لیے اس کے سپورٹ کر دے تو اس نے ڈر کر اس کو بھیش دیا پھر جب تین دن گزر گئے تو اس کو غزب کر گیا اور اسے ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ نہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور اس کے ہمسائے کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم برپا کر رکھا ہے آتی ہے اور دروازے پر چلاتی ہے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جب موتازد نے یہ واقعہ سنا تو اس انکشاف پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ لوگوں کو بھیجا جو اس حاشمی کو جکڑ کر لے آئے اور وہ ہاتھ پاؤن نکال کر ہاشمی کو دکھائے جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کو اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقرار کر لیا موتازد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی قیمت دی جائے اور ہاشمی کو قید کر دیا گیا بعض روایات کے مطابق اسے قتل کرا دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق وہ قید میں مر گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں